سلام علیکم و عمت اللہ ڈاکٹر ازاز پیرزادہ بی ایسی آنو یو سی لنڈن الحمدللہ 35 سال سے شعبہ ہمیپیٹسک سے منسلک ہیں آج ہم آپ کی حدمت امینا ایک چیز پیش کرنا چاہتے ہیں اگر ہمارے کچھ بھائی دوست یا جو خواتین ہیں وہ اپنے ناخنوں کو چیک کریں اگر آپ کے ناخن ہلکے سے نلاہٹ نیلے رنگ کے ہیں یا پرپل لائٹ پرپل جامنی کلر کے ہیں تو آپ فوراں اپنا کلیسٹل چیک رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے ہاتھ بازو یا پاؤں سو جاتے ہیں نبنیس فیل ہوتی ہے ایسے لگتے ہیں جیسے چیوٹیاں چل دی ہیں فارمیکیشن اس کو بولتے ہیں تو اس کے لئے میڈیسن نوٹ کر لیں ایک تو آرنیکا ہے یہ دو سو آپ لیں گے آرنیکا 200 کیٹیگرس آکس ہے مدر ٹینچر ہے یہ نشان یاد رکھیں مدر ٹینچر والا اور لیسیتھینیم تین ایکس ہے یہ ٹیبلٹ ہے اور یہ تین میڈیسن ہے ہاتھ پاؤں کا سونا ناخنوں کا نیلا ہو جانا یا لائٹ پرپل لائٹ بلو کلر دینا یہ خون گڑا ہونے کی نشانی بن جاتی ہے اس میں کلیسٹل ہائی ہوگا چیک کروائیں فوراں اگر وہ ٹاپ پہ بھی ہے نارمل کے تب بھی اور اگر زیادہ ہو چکا ہے تو پھر بھی اس کو دو وجوہات کی وجہ سے یہ چیز بڑھ جاتی ہے ایک تو بندہ تھوڑا سا فرب ہے موٹا ہے اوورویٹ ہے گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے آئل کی چیزیں کھاتا ہے اس میں ٹرائی گلیس رائیڈ بھی اس کا زیادہ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ مکمل جو ہے نا کلیسٹل چیک کروائیں اور اس کے ساتھ اگر ہائی کی رپورٹ آتی ہے تب بھی آرنی کا جو ہے یہ پانچ کترے اور دس کریٹیگر ساکس کے پانچ کترے آرنی کا کے دس اس کے پندرہ صبح و دوپیر شام یہ بازکت خون گاڑا ہونا خون کی نالیاں جو دل کے قریب ہیں ان میں رکاوٹ کا باعث بھی بن جاتی ہیں چیزیں کریٹیگر ساکس ہے ہماری ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہر قسم کی خون کی نالیوں کے اندر جمعوہ فیٹ ہے چربی ہے کچھ بھی ہے بلوکی جائے وہ اس کو انسلہ ختم کریں اب وہ جو ایک مریض تو ہے تھوڑا سا مٹاپے کا شکار ہے گوشت بہت زیادہ کھاتا ہے تو یہ سیکنڈ نمبر پہ آئے گا جس کا کلیسٹرل آئی ہوگا پہلے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کچھ مریض ایسے ہیں جو بلکل پتلے ہیں لیکن کلیسٹرل لیول بہت ہائی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کا دماغ چلتا رہتا ہے غصہ ہر وقت نکتہ چینی لڑائی سوچ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ سوچتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں نہیں ہوا ایسا ہونا چاہیے بہت زیادہ سوچ اور بہت زیادہ وری ٹینشن انزائیٹی وہ کلیسٹرل لیول کو ہائی کر دیا کیونکہ جب آپ بہت زیادہ پینک لیتے ہیں ٹینشن انزائیٹی لیتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے نا وہ آپ کو سڈیشن پہ لگاتا ہے وہ کچھ لیکوڈ ڈسچارج کرتا رہتا ہے جسم کے اندر جسے آپ تھوڑا سا نا سکون میں رہتے ہیں تو آپ کا دماغ کے ساتھ لیکن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ خون کو گھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں نمبر ون کلیسٹرل کا جو مسئلہ ہے وہ سوچ ہے خوش رہیں ہیپی رہیں شاد رہیں عباد رہیں اللہ کے دیئے پہ شکر رہیں تو انشاءاللہ پھر کلیسٹرل ہائی نہیں ہوگا دوسرا جو کلیسٹرل کا لیول ہے وہ گوشت کھانے سے ہے اور ٹرائی گلیس رائیڈ یہ ہم جو تیل یوز کرتے ہیں ہمارے بھائی پکوڑے سموسے کچوریاں یہ چیزیں تلی بھی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں گوشت بھی کھائیں گے تل کے جیسے آج کل بزاروں میں ملتا ہے تو فرائی گوشت کھانے سے وہ بھی ٹرائی گلیس رائیڈ ہائی ہو جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھانے صرف صبح و شام کر لیں انڈا بے شک کھائیں انڈا فل کھائیں زردی بھی سویدی بھی دونوں لیکن ایک تو سوچنا بند کریں دوسرا تیل کی چیزیں کم کریں صبح تھوڑا سا ناشتہ اور شام کو کھانا دوپیر جو ہے نا گیارہ ساڑھے دس گیارہ سے لے کے چار بجے تک موسمی پھل کوئی بھی ہو تربوز آ جائے خربوزہ آ جائے پھر اس کے بعد آپ کو امرود ملیں گے آڑو ملے گا ناشپتی ملے گی یہ فائبر والے ہیں پیٹ بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ حازمہ درست ہوگا اور پیٹ بھی اس سے بڑھے گا وزن نہیں بڑھے گا چربی نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ کھیرہ گنگلو مولی گاجر چکندر شملہ میرچ ٹیماتر اس طرح کا سلاحات بنائیں ان کو کاٹ کے اوپر نمک ڈالیں کالی میرچ ڈالیں زیرہ ذائقہ اپنا بنا کے ہلکا سا تو گیارہ سے لے کے چار بھائی تک یہ تھوڑی چیزیں جو ہیں نا یہ کھاتے رہیں اس سے آپ کا پیٹ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے پھر پیدل واک چاہیے اس کے ساتھ سلو سلو کر کے دس پندرہ منٹ سے سٹارٹ کریں بیس منٹ پچیس منٹ ہر ہفتے تین چار دن بعد پانچ دن بعد چھ دن بعد مقدار بڑھاتے جائیں یہ فورٹی منٹ سے لے کے آپ کی نائنٹی منٹ تک واک ہونے چاہیے یہاں آپ نے انڈا لازمی کھانا جب آپ نے واک کرنی ہے باقی تلیوی چیزیں روک دیں گوشت زیادہ روک دیں تو انشاءاللہ آئل والی چیزیں تو الحمدللہ اللہ تعالی ان میڈیسن سے آپ کو بہترین قسم کی شفاہ دے گا اور لیسیتھینیم ایسی میڈیسن ہے کہ یہ اندر جمیوی نالیوں کے اندر کلیسٹرول ٹرائی گلیس رائیڈ اس کو خرج کے واپس باہر خارج کر دے گا نالیاں پھر انشاءاللہ کھلی ہو جائیں گی اور یہ تینوں کا نسخہ ہے آرنک کا کرٹیگر ساکس اور لیسیتھینیم انشاءاللہ مکمل شفاہ عطا کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ